نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے چانل لیبنگ ویڈ نیچر میں آج کا پودا ہے مدھو مالتی تو یہ گرمیوں کی سندر بیل ساری گرمی فول دیتی ہے اس کے فولوں کا رنگ بہت ہی سندر ہوتا ہے خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے اور بھینی بھینی خوشبو کی بیل ہے تو آج میں آپ کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں تو دوستو اب اس کا فلاورنگ سیزن یا سمیہ چل رہا ہے تو میرے باگ میں یہ بہت اچھی سے کھل رہی ہے تو اس کے بارے میں سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا نام ہے مدھو مالتی یہ گرمیوں کی بیل ہے اس کے فول تین کلر بدلتے ہیں پہلے یہ وائٹ ہوتے ہیں بعد میں یہ پنک ہلکے گلابی اور پھر ڈارک پنک ہو کے جھڑ جاتے ہیں اور ایک رات ہوتے 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 اس کی فولوں کی خوشبو بہت سندر ہوتی ہے اور دن کے سمیہ میں خوشبو ختم ہو جاتی ہے پھر رات ہوتی ہے تو جس جیسے رات آتی ہے خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے تو آپ بات کرتے ہیں کہ اس کو دھوپ میں کتنا رکھنا ہے تو دوستو یہ دھوپ کا پودہ ہے پوری دھوپ میں کھلتا ہے پر اگر آپ اس کو جمین پر لگاتے ہیں تو نیچرلی یہ دھوپ میں ہی ہوگا تو یہ اس کی پوری گروتھ ہوگی بہت اچھے سے پر اگر اس کو ہم بالکنی میں لگا رہے ہیں اور پوٹ میں رکھتے ہیں تو تھوڑی ہلکی چھایا میں یہ کم فلاورنگ کرے گا پر کرے گا جرور دو چار فول ہی خوشبو سے گھر کو آپ کے بھر دیں گے اب بات آتی ہے نمبر دو گراؤنڈ اس کو لگانا کا ہے یہ ہے بیل جمین میں اچھے سے گرو کرتی ہے اور جمین میں اگر ہم اس کو لگائیں گے تو بہت ہی اچھی گروتھ ہوگی سندر اس کی لمبائی چھوڑائی سب ہوگی فول بھی اچھے دیں گے اس کو تھوڑا بہت خاد پانی دیتے رہیں پانی کا دھیان رکھیں پر انتو اگر ہم اس کو گملے میں لگا رہے ہیں تب بھی اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے اس کے خاد پانی کا دھیان رکھنا پڑتا ہے وارٹرنگ کے بات کرتی ہیں وارٹرنگ کا تو اگر جمین پہ ہم لگا رہے ہیں تو جتنا زیادہ دے وہ تو زیادہ اگر پانی ہوگا تو جمین سوگ لے گی پر اگر ہم اس کو گملے میں لگا رہے ہیں تو اس کے پانی کا خیال رکھنا پڑے گا تو پانی ایسے دیکھ مٹی ایسی رکھیں کہ زیادہ اس کی جڑوں میں پانی رکھے نہ ورنہ یہ جائے گی اس کی جڑے اور یہ سوگ جائے گی تو گملے میں ہمیں پانی کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اگر کورس مٹی ہے اس میں ریت ملا کے ہم نے گملے میں مٹی تیار کی ہے اور ایسی ہی ہمیں کرنی بھی چاہیے کیونکہ کلے مٹی ٹھیک نہیں رہتی ہے گملے کے پودھوں کے لیے ہمیں مٹی ایسی رکھنی چاہیے کہ پانی ٹھہرے نہ تو بہتر رہتا ہے ہمارے پودھوں کے لیے اب بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ہے کلائمبر ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ دینے پڑتی ہے اوپر بڑھنے کے لیے ایک بار جب یہ رسی یا کسی چیز سے ہم اس کو باندھ لیں گے تو یہ سیدھی اوپر جائے گی میری بیل تو یہ اسوک کے پیڑ پہ ہی لپٹ کے سیدھی چلے گئی ہے اور کچھ ادھر گیٹ کے اوپر پھیل گئی ہے تو یہ تو بہت پرانی بیل ہے اور اب نمبر پانچ بات آتی ہے کہ اس کی ویرائیٹی تو دوستو یہ دو ویرائیٹی کی بیل ہوتی ہے ایک دیشی اور ایک ہائیبریڈ جو دیشی بیل ہوتی ہے وہ سیدھی اوپر کم جا کے چوڑائی میں پھیلتی ہے پر اس کی خوشبو بہت سندر ہوتی ہے یہ بہت ہی خوشبو دیتی ہے دیشی ویرائیٹی پر اگر ہم ہائیبریڈ ریوز کرتے ہیں ویرائیٹی گھر میں لگاتے ہیں تو ہائیبریڈ جو ہے وہ سیدھی جائے گی پتلی اوپر پر اس میں خوشبو نہ کے برابر ہوتی ہے خوشبو نہیں ہوگی اس کے اندر اس کے فونوں میں وہ صرف دیکھنے میں سندر لگتی ہے تو اب بات کرتے ہیں سوئل کی اس کو کیسی سوئل چاہیے تو دوستو اس کو لومی سوئل پسند ہے یعنی کہ دومٹ مٹی اور چکنی مٹی اس کو پسند نہیں ہے تو اگر ہمیں گملے میں بھی لگا رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مٹی میں ریت اور کمپوزد خاد اور پتی کی خاد ہم کچھ بھی ملا کے مٹی کو ہم پورس بنا کے رکھیں تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ فلاورنگ سال میں کتنی دیتی ہے تو یہ فلاورنگ تو اس کی گرمیوں میں ہی چلتی ہے تو فلاورنگ میں دوستو یہ گرمیوں میں فول دینے والی بیل ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری گرمیوں یہ ہمیں فولوں سے بھر دے گی ہمارے گھر کو تو گرمیوں میں اور فول دینے والی بیل کی اگر ضرور تھا تو مدھمالتی ضرور لگائیں اب بات آتی ہے اس کی پروننگ کی پروننگ کب کرنی ہے تو دوستو فول آنے کے بعد سردیاں جب آتی ہیں تو یہ دورمنسی میں چلی جاتی ہے تو اس سمیں ہمیں اس کی کٹنگ کر کے اس کو اچھے سے سیپ دے دینا بہتر ہوتا ہے کیونکہ تب جہاں جہاں ہم کٹنگ کریں گے وہیں وہیں پہ پھر بسند سے پہلے نئے کوکلیں اور شاکھائیں نکلیں گے اور یہ پھر گرمیوں میں پھر دوبارے سے یہ فولوں سے بھر جائے گی اور اب بات کرتے ہیں کہ اس کی نئے پود کیسے تیار کرتے ہیں دوسرے کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مدمالتی کے نیچے سے اس کی جڑے جو ہے نا وہ پروپگیٹ کر کے نئے شاکھائیں اور نئے پودھے بنا رہی ہیں تو انہی کو اتار کے ہم دوسری بیل تیار کر سکتے ہیں اور ہم اس کو ایک اور طریقے سے اس کی نئے پودھے بناتے ہیں وہ ہے کٹنگ کے ذریعے مارچ اپریل میں ہم اس کو کٹنگ کر کے اس کے نئے پودھے ہم تیار کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ اس کو کھات کتنا چاہیے کھات دوستو فول آنے سے پہلے مارچ میں ہم اس کو اچھے سے کھات دینی ہے تاکہ اس کو نئے فول کھلانے کے لئے اچھے سے بھوجن ملی جائے اور طاقت ملی جائے تو دوستو آج مدمالتی کے لئے اتنا ہی تو جتنا مجھے پتا تھا مجھے زیادہ تو کچھ نہیں پتا ہے جتنا مجھے پتا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا میری چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور دبانا دوستو تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے اور تب تک اپنا خوب خیال رکھیں اپنے آس پاس پیڑ پودھوں کو لگائیں اور اپنی دھرتی کو ہری پری بنائیں اور اپنے پیڑ پودھوں کو پانی دیتے رہیں کیونکہ گرمیاں بہت ہیں دوستو اور آج کے لئے اتنا ہی دوستو بہترین 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 بہترین